بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفست إنه لقول رسول كريم جب سورج لپیت لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں یونی چھوڑ دی جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کیا جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنہ دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی اور جب عامال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی خال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزت کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بحشت قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمدار ہوتی ہے کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہِ عالی مقام کا سنایا ہوا قیرام ہے جو صاحبِ قوت ہے مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبین وما هو على الغیب بظنین وما هو بقول شيطان رجین فاین تذهبون إن هو إلا ذکر للعالمین لمن شاء ممکم لمن شاء ممکم إن يستقيم وما تشاءون إذ لا إن يشاء اللہ رب العالمين اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور یہ کسی شیطان مردود کا قرام نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے وَلَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ